سبسیاں بہت کھاتے ہیں لیکن ایک چیز وہاں پہ آپ کو ضرور ملے گی وہ آئیلی کھانے تھائیلینڈ میں جس جگہ پہ بھی جائیں گے تو آپ کو آئیلی کھانے ضرور ملیں گے اور بار بی کیوں ضرور ملے گا کیونکہ وہ وہاں کی نیچرل فینومنا ہے وہاں کا کلچہ ہے تو جو سب سے زیادہ مسلم فون تو دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا محمد عظم سمیر اور نئی صبح نیا دن اور اس نئی صبح اور نئے دن کے آغاز میں ہی آپ لوگوں کے لئے آج میں لے کر آئے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ کانٹینٹ جو کہ آپ لوگوں کے لئے بہت ہی وائٹل ہے اگر آپ تھائیلینڈ جانا چاہتے ہیں دوستو اگر تو آپ ہیں مسلمان اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں تھائیلینڈ میں جا کے آپ کو کوئی حلال کھانا نہیں ملے گا تو آپ ہیں جی بلکل ہی غلط اس ویڈیو میں میں آپ کو ثابت کر دوں گا آپ کو غلط کر دوں گا کہ تھائیلینڈ میں بھی حلال فوڈ ہے بلکہ بہت زیادہ ہے تو اس ویڈیو میں بنے رہیے گا دوستو ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ تھائیلینڈ میں تقریباً 51-52 لاکھ مسلمان ہیں اور تقریباً چار ہزار مسجدیں ہیں تو دیفنیلی اگر اتنے زیادہ مسلمان ہیں اتنی زیادہ مسجدیں ہیں تو پھر وہاں پہ حلال فوڈ بھی یقینی ہے تو دوستو تھائیلینڈ میں ایون دو میں بینکوک کی بات کروں تو بینکوک کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ حلال کھانے ہیں دوستو ایون دو کے مسلم مارکیٹ بھی ہیں مسلم حلال فوڈ مارکیٹ ہے جہاں پہ لوگ مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں زندگی کا چکن بہت شوہ سے کھایا جاتا ہے بیجیٹیبلز بہت زیادہ ہیں اور دوستو سب سے بڑی بات یہ کہ تھائیلینڈ میں فروڈز کا بہت استعمال ہے فروڈ مہنیاں بہت زیادہ ہیں کوکونٹ کا بہت استعمال ہے ایون دو کہ تھائیلینڈ کا بہت خوبصورت اور میٹھا عام جب آپ دیکھیں گے تو آپ دل رادہ ہو جائیں گے ایون دو تھائیلینڈ میں میں نے چار ٹائپس کے امرود دیکھے ہیں جس میں براؤن، بلیو، گری اور جس طرح کا امرود پاکستان میں بایا جاتا ہے ایسا ہی امرود اس کے علاوہ دوستو وہاں پہ مسلم فروڈز کی بات کریں تو کوکونٹ کا پانی بہت زیادہ بیچا جاتا ہے اس کے علاوہ وہ سبسیاں بہت کھاتے ہیں لیکن ایک چیز وہاں پہ آپ کو ضرور ملے گی وہ آئیلے کھانے تھائیلینڈ میں جس جگہ پہ بھی جائیں گے تو آپ کو آئیلی کھانے ضرور ملیں گے اور بار بی کیو ضرور ملے گا کیونکہ وہ وہاں کی نیچرل فینومنا ہے وہاں کا کلچر ہے تو جو سب سے زیادہ مسلم فروڈ ہے وہ ہے تھائیلینڈ کا اقلاق ہے پتانی پتانی میں تھائیلینڈ میں مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ ایک چیخواہ موسک ہے وہ بہت مشہور موسک ہے وہاں پہ بھی آپ کو آس پاس حلال فوڈ ملے گی نوڈلز ملیں گے گوش ملے گا فرائٹ گوش ملے گا رائس ملیں گے سبزیاں ملیں گے سب کچھ ملے گا اس کے ساتھ چھانگمائی جو ان کا نورت ایسٹ اور نورت ویسٹ علاقہ ہے دوستو وہ آرکیالوجی میں بہت آگے ہے اور وہاں پہ آپ کو حلال فوڈ بھی بہت زیادہ ملے گی یہ وہ ان دو پتایا میں 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 نے دیکھا ہے کہ فورن فوڈ بہت زیادہ ہے جیسے لیبنون کی فوڈ ایران کی فوڈ پاکستان کی فوڈ حلال فوڈ انڈیا کی اور بہت سے کنٹیز ہیں ایجپٹ کی فوڈ پتایا میں آپ کو ملیں گا اور بہت ہی مزیدار مجھے آج بھی جو لیبنون کی نہاری ہے وہ ابھی بھی یاد ہے کہ کتنی مزیدار اور لذیذہ تھی اور جو چامپیں تھی ان کا گوشت تھا مزیدار امیزن اس کے علاوہ پکٹ میں چلے جائے آپ کو وہاں پہ لیبنونی ایرانی فوڈ بہت ملے گی اس کے علاوہ پینکوک میں ایون دوستو جو سب سے زیادہ ٹورسٹ کا حب ہے وہاں پہ بہت ہی زیادہ فوڈ ہے اور مجدے بھی ہیں اسلامی لوگ بھی ملیں گے مسلمان لڑکیاں بھی ملیں گے لڑکیاں بھی ملیں گے بڑے بوڑے چھوٹے سب ملیں گے اور رہی بات فوڈ کی تو فوڈ بھی آپ کو وہاں پہ ضرور ملیں گے ایون دو کہ بہت سے ریسٹورن ایسے ہیں کہ آپ کو تھائی ایون دو سب سے بڑی بات آپ سن کے حرار ہو جائے کہ تھائی لینڈ کے ائر پورٹ پہ مجدے ہیں دوستو تو آپ کسی سے گائیڈنس بھی لے لیں تھرو میپ بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں گوگل کر لیں تو آپ کو بہت زیادہ ریسٹورن وہاں پہ مل جائیں گے میرا تو ایکسپیرنس رہا ہے بہت ہی اچھا میں نے وہاں پہ بہت مزے مزے کی حلال فوڈ کھائی ہے دوستو اور بہت زیادہ کھائی ہے اور بہت دل جمی سے کھائی ہے تو دوستو ان تمام باتوں کے ساتھ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے کریں سپورٹ میرے چینل کو کریں سبسکرائب اپنے دوستوں کو بتائیں اور زیادہ سزائے ویڈیو دیکھا کریں آپ کو آئے گا مزا تو دوستو مجھے دیں انجازت